اگر آپ اس محیم میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں اگر آپ کو وشواس ہے کہ وینے دوبی اور ان کی ٹیم اور پورے دیش کے جو یہ ہوا ہے وہ صحیح دشا میں ایپیہ سنجیبھٹ کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ ضرور اس میں مدد کریے بھلے ایک روپے کی مدد ہو لیکن وہ مدد ہمیں اُڑ جا دے جاتی ہے ہمیں شکتی دے جاتی ہے تاکہ ہم اتنی بڑی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں اس کے سامنے بھی ہم ہار نہیں مانتے ہیں اور جن ویروڈیوں کو بھی لگتا ہے یہ چندہ کھوری ہے یا پھر میں پیسے جمع کر رہا ہوں ان سے کہنا چاہوں گا آپ چھاتی پیٹتے رہو ڈاکٹر کفیل خان کو آزاد کرانے کے بعد جس طرح سے ہم نے آتیج باجی کی تھی پٹا کے وڑے تھے ٹھیک ویسے ہی اس سے بھی بڑا جشن آئی پی ایس سنجیبھٹ کے رہائی کے بعد ہم کریں گے ہاں جی بہت بہت نمشکار سچریہ کال سلام اور ہلو آپ سبھی لوگوں کو بھائیوں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ فریڈم فور سنجیبھٹ 2020 کیمپین چلا رہے ہیں اور اس سلسلے میں میرے سہیوگی اور عزیز مطر وینے دوبے بھائی اور کاجل نشاد جی کی ٹیم یہ لوگ ایک ویزٹ شویطہ بھٹ جی کو کر چکے ہیں اب حال ہی میں ہمارے دوسرے سہیوگی ہمارے عزیز بطر اور بہت ہی بڑیہ ایکٹیویسٹ ریبل شردہ نند پتی انہوں نے بھی ایک ویزٹ شویطہ بھٹ جی کو اور ان کی بیٹی کو کر لی ہے دونوں کی تھوڑی تھوڑی کلپ جراسہ آپ دیکھ لیں ان کی ویزٹ کی نمشکار میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرا نام شویطہ سنجیب بھٹ ہے اور میں یہ نام بڑے گربل سے لیتا جا بہت تو دیکھئے ایسا ہے جیسا میں نے کہا پبلکلی پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ دیتا ہوں میں آنوپن فرپارٹی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا سوشل ایکٹیویسٹ میں نے قسم کھائی ہے نیانوے سال کی عمر میں بھی جب ہاتھ ایسے ہلوے ہوں گے کاپرے ہوں گے تو بھی سپریم کورٹ میں بحث کر رہا ہوں گا میری تو چاہ ہے کہ پربو جب مجھے بلائے اوپر تو مجھے ویر گتی پرابت ہو سپریم کورٹ میں بحث کرتے کرتے نیانوے سو کی عمر میں مجھے پربو بلالے اور وہاں ہی پہ میری آخری ساس ہوئے سنیاس لے لوں گا وقالت سے اگر سنجیب بٹ کو نہیں چھڑایا جیسے آپ لوگ جانتے ہیں بھائیو وینے دوبے میرے بھائی بہت اچھے ایکٹیویسٹ ہے ریبل شردہ نند بھی بہت اچھے ایکٹیویسٹ ہیں اور یہ لڑائی سنجیب بٹ کے لیے فریڈم فور سنجیب بٹ کیمپین مومنٹ یہ دو ستھروں پہ چلے گی پہلے سوشل میڈیا پہ اس لڑائی کو کلڑا جائے گا جہاں ہمارے سیوگی ایکٹیویسٹ سبھی بھائی آئیں گے اور اویونس پھلائیں گے سنجیب بٹ کے لیے مومنٹ کو اور جور دیں گے دم دیں گے تاکہ بھارت کے ہر کونے میں سنجیب بٹ کی مومنٹ کا نام ہو ہر کونے میں بچہ بچہ جانے کہ یہ ایک بہادر پولیس آفیسر آنس پولیس آفیسر فرجی کیس پہ کنوکٹ ہوا ہے اور اس کو جیل سے باہر نکلنا بہت جروری ہے یہ ایک ستھر پہ لڑائی ہوگی جہاں پہ میرے سیوگی وینے دوبے میرے سیوگی ایکٹیویسٹ ریبل شردہ نند بہت اچھا کام کریں گے سوشل ایکٹیویسٹ سمات سیوک اس دیش میں اور بہار سب مل کے جوٹ تھوٹ لگا دیں گے دوسرے ستھر پہ جو یہ لڑائی لڑی جائے گی اور جیتی جائے گی بھائیو وہ آپ کو پتا ہے سنجیب بھٹ کا بس بیل کا ماملہ نہیں ہے سنجیب بھٹ کنوکٹڈ ہے کنوکٹڈ ہے ان کے کیس میں اپیل لگنی ہے اور اپیل اڈمیٹ ہو کے ان کو بیل پہ نکالنا ہے بہا وہ ایبیچولی ان کا اپیل کیس جیتنا ہے ہائیر کوٹ میں سپریم کوٹ میں ان کی کنوکشن کو اوورٹرن کرنا ہے کہ 302 کنوکشن ان کے کیس میں ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ کوٹ کی بیٹل اور یہ بیٹل نہیں یہ وار ہونے والی ہے اور کسی غلط فہمی میں آپ لوگ نہیں رہیے گا کبھی کبھی سیوگی ایکٹیویس لوگ بھی تھوڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں تھوڑی مچورٹی ہوتی ہے تو کہہ جاتے ہیں کہ ابھی میں ان کو ایک بہینے میں نکال دوں گا تین مہینے میں نکال دوں گا آپ لوگ بھائیو کسی غلط فہمی میں نہیں رہیے گا یہ ڈاکٹر کفیل خان کا کیس نہیں ہے یہ سنجیب بھٹ جی کا کیس ہے بیل کا میٹر نہیں ہے کنوکشن کا میٹر ہے اپیل کا میٹر ہے کنوکشن کو اوورٹرن کمنے کا میٹر ہے اس بیٹل میں تین چھے مہینے وغیرہ کی بیٹل نہیں ہونے والی ہے اس میں سال دیڑ سال دو سال لگ سکتا ہے لگے گا اس کے لئے تیار رہیے آپ لوگ اور ایونچولی سپریم کورٹ سے ہی یہ نکلیں گے ان کی اپیل اوورٹرن ہوگی اور میں انوپرمٹل پارٹھی پورا آشواسن دیتا ہوں آپ کو جیسے میں نے کہا وقالت چھوڑ دوں گا اگر سنجیب بھٹ جی کو کی کنوکشن کو اوورٹرن نہیں کیا ان کو نکالا نہیں کیونکہ من میں ہے وشواس پورا ہے وشواس ہم ہوں گے کامیاب اور ستھ میو جیتے وینے توبے میرے بھائی نے حالی میں ویڈیو جاری کیا ہے دیکھیں وینے کی اپنی سنستہ ہے چلاتے ہیں سنستہ اور بہت اچھا کام کرتے ہیں انہوں نے حالی میں ویڈیو چلایا ہے کچھ فنڈ کی اپیل کری گوگل پی پی ٹی ایم بگیرہ نمبر دیا ہے آپ سبھی لوگوں کو وینے بھائی جب فنڈ بگیرہ کی اپیل کرے تو سبھی بھارت کو سپورٹ کرنا چاہیے وینے اچھا کام کرتے ہیں اور وہ ہر فنڈ کی اپیل میں تھوڑا سنکو چاہتے ہے کہ کہتے آیا ہوں جب ملتا ہوں تب بھی کہتا ہوں وینے بھائی جب چندہ مانگو اگر honestly کام کر رہے ہو سچا ہی ہے تو چندہ مانگتے سمیں کوئی کیا کہ رہا ہے کبھی نہ اونکی سوچو چندہ کھل کے مانگو کیونکہ دیکھو چندہ تو لگے گا خرچہ تو لگتا ہر بیٹل ہر لڑائی میں خرچہ لگتا ہے تو میری سب لوگوں سے اپیل ہے وینے بھائی کو کبھی سنکو چانے نہ دے جب وہ فنڈ بغیرہ مانگے تو آپ کھل کے دیا کریں سب بھارت کو دینا چاہیے اسی پرکار ریبیل ہمارے بھائی ہیں کل کو وہ سنجیم بھٹ کو لے کر کچھ چندہ بغیرہ مانگے یا اور کام چندہ مانگے آپ لوگ مدد کیا کریے چندہ دیا کریے دیکھئے بینا پیسے بینا روپیے کے کام نہیں ہو پاتا ہے مارکٹ سے آپ کو دودھ بھی لانا ہے اس کو دودھ بھی پلانا ہے اس کی جان بچانی ہے تو تیس روپیہ لیٹر دودھ آتا خرچہ لگتا آج کل تو پارکنگ بھی مال میں ستر روپے سو روپے کی ہوتی ہے تو خرچہ تو لگتا بھائیو اور بہنو میرے دیش کے سبی باسیو آپ لوگ اس کو میں اس ویڈیو کے ماندیم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کارن وش کہ کل میرے بھائی وینے کو کبھی نہ ہو چاہے ویبل کو کبھی نہ ہو اور سب سے جیسے میں نے کہا یہ تو کوٹ کی بیٹل ہے ہمارے ایکٹیویس بھائی سوشل میڈیا پر لڑیں گے اچھا کام کریں گے لیکن جو دوسری تر کی بیٹل ہے وہ کوٹ سے ہی جیتی جائے گی اور کوٹ کا کام یہاں پہ ایک ہی ایکٹیویس ہے جو ایکٹیویس ہی ہے نہیں ایڈوکیٹ ہے سپریم کوٹ کا کہنے کا مطلب یہ بیٹل تو ہم ہی کو لڑنی ہے جیتنی ہے تو سبھی بھائیو اور بہنوں کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آج freedom for سنجیب بھٹ campaign 2020 کے لیے ایک central fund ہم بنا رہے ہیں اس کو نام دے رہے ہیں سنجیب بھٹ freedom fund جی ہاں ہاشٹاگ سنجیب بھٹ freedom fund آپ لوگ سنجیب بھٹ freedom fund کو بھاری ماترہ میں چندہ دینا آج سے شروع کریں کھل کے مانگ رہا ہوں میں کیونکہ میں نے کبھی سکو چایا نہیں ہے دیکھئے بھائیو جب گاندھی جی نے انگریجو سے لڑائی کری اور جی تی تو بندلاز ان کے چیف سپونسر ہوتے تھے کیونکہ بینا پیسے روپے رسس والوں کا بھول تھا جس نے پورے دیش کو جھول پہنا دیا لیکن وہاں بھی فنڈنگ ہو رہی تھی بینا روپے پیسے چندہ کے کوئی لڑائی نہیں جیتی جا سکتی ہے سنجیب بھٹ نہ میرے بھائی ہیں نہ وینے دوبے کے نہ ریبل کے نہ آپ کے کہنے کا مطلب سنجیب بھٹ پورے بھارت کے بھائی ہیں اور یہ لڑائی اکیلی میری نہیں ہے میرے سبھی سیوگی کی نہیں بھارت آرمی کے نہیں یہ پورے بھارت کی ہے پوری بھارت آرمی کی آپ سبھی لوگوں کی 137 کروڑ بھارتی اور جو بہار اپرواسی بھارتی لوگ جو بھار رہ 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 ہے ان کی لڑائی ہے freedom for سنجیب بھٹ movement اور freedom for سنجیب بھٹ fund جو میں set up کر رہا ہوں وہ آپ سبھی بھارتی لوگوں کے لیے ہیں جو سنجیب بھٹ کیمپین میں سیوگ دینا چاہتے ہیں تاکہ سنجیب بھٹ کی رہائی ہو جس چھوڑ دوں گا سنیاس لے لوں گا اس قسم کی guarantee وینے دوبے اور rebel نہیں لے سکتے وکیل نہیں ہے نہ سپریم کوٹ میں اس قسم کی guarantee صرف اور سر فرم پنٹ رپارٹی لے سکتا ہے اور جمہ داری سے لے رہا ہوں بھارت کے لئے لے رہا ہوں سنجیب بھٹ کے لئے لے کریں اور بھر بھر کے جتنا ہو سکے آپ کے capacity کے انسار اس میں contribute کریں مجھے بھنے بھائی کی طرح کہنے کی جرورت نہیں ہے کہ کوئی چندہ خوری کا الجام لگائے سمات سیوہ میں سات سال سے ہوں میری انجیو پات سال سے الجام لگے انجام ہٹے ہمیں پرق نہیں پڑا ہم آگے بینہ مڑے بڑھتے گئے چلتے گئے کاروہ بنتے جلا اور ہمارا ریزلٹ بولتا ہے پچیس میں سے تیس تیس بھی آئی لے جیتتے ہیں جو بھارت میں اس لیول کا سکس ریٹ سکریم کورٹ میں کسی کا نہیں ہے رشان بھوشن کا بھی نہیں ہے دائیلوگ ہے میرے پاس ماں ہے اور میرا ڈائیلوگ ہے میرے پاس عوی ڈانڈیا ہے میرے بڑے بھائی عوی ڈانڈیا شویط بھٹ جی اور انکہ سنجیب بھٹ جی کے پریبار سے ریگولر ٹچ میں رہے ہیں اور رہتے ہیں اپنے بھائی کا عاشرواد لے کے سنجیب بھٹ جی سے ملاقات ملاقاتوں کا سلسلہ چالوں کروں گا ان کو جیل بھی جا کے ملوں گا شویط بھٹ جی ان کے پریبار کو بھی ملوں گا اور یہ چکر ایک نہیں دو نہیں دس بارہ بیس چکر لگیں گے آنا جانا چلے گا سلسلہ شروع ہوگا میری سیعیوگی ایمن جی جن کو وینے جی نے گئے تھے تو شاید لے کے نہیں گئے ریبل نے بھی نہیں لے کے گئے ایمن جی نے میرے سے بات کری ہے درپاس کیا کہ انوپن بھائی جب آپ جائیں ملنے تو میں بھی جلنا چاہتی ہوں تو ایمن میری بہن ایمن رزوی میری بہن ضرور جب میں جاؤں گا ایمن بات سنجی بھائی کو ملنے فیتہ بھٹ جی سے ملنے ان کے پورے پریبار سے ملنے چونکہ اب تو شروع کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ آنے جانے کا چلے گا تو آپ کو بھی لے کے چلوں گا ایمن جی کو جرور میری بہن کو لے کے چلوں بھائی دیکھئے ہم ساتھ میں سب کو لے کے چلنے والوں میں سے ہمیشہ نصیحت دیتے ہیں اپنے میتروں کو گھنے اپنے میتروں کو ایکٹیویسٹ کو بھی کہ سب ساتھ لے چلوں وینے دوبے اکیلے نہیں ہے ان کے ساتھ انپن ٹرپارٹی ہے ریول اکیلے نہیں ہے ہم سب ساتھ ہیں بھارت آرمی ساتھ ہے پورا بھارت ساتھ کیونکہ سنجیب بھٹ کی لڑائی اکیلی میری نہیں ہے وینے کی نہیں ریول کی نہیں ہے پوری بھارت یہ پورا بھارت لڑے گا آج سے آپ سب بھائی کو میرا نمطر ہے ہیش ٹرپ سنجیب بھٹ فریڈم فنڈ کو جیدہ سے جیدہ ماترہ میں چندہ دینا شروع کریں میرا پیٹی ایم نمبر جو ایف ایر ایر سنسطہ کا پیٹی ایم نمبر ہے جہاں آپ کو یہ چندہ دینا ہے وہ نمبر فلیش کر رہا ہوگا سکرین پہ اس نمبر پہ جیدہ سے جیدہ چندہ بھیجنا شروع کریں تاکہ کبھی بھی اس بیٹل میں آج سے لے کر آنے والے دو سال تک جب تک ان کو ریحانہ ہم کر آنے تب تک کبھی ایک دن بھی ایسا نہ چندے کی کمی نہیں ہونی چاہیے جتنا چندہ ریکوائیڈ ہے اس کا ڈبل ہو ٹرپل ہو لیکن کبھی اس سے ایک روپے کم نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ آج سے چندہ دینا شروع کر سکتے ہیں آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں برابر میری ہر ویڈیو میں ہیش سنجیو بھٹ فریڈم فنڈ فلیش کرے گا نمبر میرا پی ٹی ایم نمبر ایف 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 چاہے پی پال ہو چاہے انٹرنیٹ رات فر ہو کیسے آپ ہمارے سنستہ کو فنڈ دے سکتے ہیں اس موویمنٹ کے لیے اس فنڈ کے لیے سنٹرن فنڈ کے لیے وہ ساری ڈیٹیل ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے ڈلی ہے چندہ دینا آج سے آپ شروع کریں ایک روپے گیارہ روپے سو روپے ایک ہجار روپے سو ڈالر ہجار ڈالر جتنا آپ کی کپیسٹی کو دیجئے آش باسند دیتا ہوں شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ پی 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 سنجیف بھٹ فری دیم فنڈ میں ایک روپے جو آپ دے رہے ہوں گے سنجیف بھٹ کے لیے لگایا جائے گا اور سنجیف بھٹ کو اس سے رہا کیا جائے گا دیکھئے آنے والے دنوں میں گجرات کے ایک نہیں دس بیس چکر لگے سپریم کوٹ میں ہمارے ہی مطر لوگ ہیں جاننے والے ہیں دو چائر بڑیا سینیف ایڈوکیٹ کی ٹیم لگے گی میں پرسنل ہی اس کیس کو دیکھوں گا جب صحیح بنچ بیٹھے گی جس کا ماہر میں ہوں بیس بنچ کیا ہوتی ہے کون ہوتا ہے اس سمیے ان کی اس پیٹیشن رائٹ ٹائم پہ لگائیں گے تاکہ بیس چانسز ہو اور پرسنل اس کیس کو میں بحث کروں گا اور سب سینیف ایڈوکیٹ کی ٹیم مدد کرے گی اور سنجیف بٹ کو ہم نکالیں گے گی رہا ہوں جیسے میں نے کہا یہاں میری پرسنل گی رہنٹی ہے بھائی کل نہیں نکال پایا تو وقالت چھوڑنے کی میں نے پرومیس کی ہے میں چھوڑ دوں گا تو اس کو کرنا پڑے گا اور کریں گے کیونکہ سنجیف بٹ میرے بھائی نہیں پورے بھارت کے بھائی ہیں بھارت کے رول موڈل کل میرے بچے ہوتے ہیں تو ان کو کہوں گا اپنے پتا جی کے علاوہ رول موڈل کسی کو بنانا ہے تو سنجیف بٹ کو بناو سنجیف بٹ is not a man who deserves jail but he deserves medals honors and trophies آگے جا کے بھارت کی جس دن سرکار بنے گی سنجیف بٹ جی کو بہدوری اور honesty کا پور اسکار ملے گا national award ملے گا اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو سماپت کرتا ہو خوب شیئر کر یہ فنڈ ہم نے open کر دیا ہے سنجیف بٹ freedom fund بھاری ماترہ میں چندہ دینا شروع کریں ptm number flash کر رہا یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری سنسطہ ffr india جس کو یہ fund آپ دے رہے ہیں سنجیف بٹ کے campaign کے لئے یہ 100% charity ہے exempted ہے ATG میں 12 AA میں income tax act میں اور جو بھی آپ چندہ دیتے ہیں 50% tax benefit بھی آپ کو ملتا ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو سمابت کرتا ہوں جہدہ سے جہدہ اس کو شیئر کریں اور جہدہ سے جہدہ آج سے چندہ بھیجنا شروع کریں اور کوئی بھی ہو دور دور تک جو گلتی سے آواز اٹھائے ارے چندہ خوری ہو رہی ہے ان کو اٹھانے دیجئے یاد رکھئے گا سپریم کوٹ میں انپر پارٹی بحث کر رہا ہوگا وہ نہیں وہ بہار ہی ایسے ایسے کر رہے ہوں گے سپریم کوٹ میں بحث چھوڑیے صرف انٹریوی لینے کے لیے پاس بنوانا پڑتا ہے وہ بھی اچھے اچھے نہیں بنوا پاتے گزبی نہیں پاتے بہار ہی رہ جاتے بہار ہی انٹریو دیتے ہیں اندر آپی کا بھائی لڑے گا بھی جیتے گا بھی اور سنجیب بھٹ کو رہا بھی کرائے گا جائے ہن جائے بھارت سنجیب 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 موسیقی 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 موسیقی